ہم نے جشن یہاں پر نہیں منایا سرے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جشن یہاں منایا ہو بلکہ جب ہم زندان میں رہے تو پہلی رجب جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت سے لے کر کہ ولادت سے لے کر امام حسین امام جناب عبدالفضل عباس اور باقی فزند امام حسین کی جو ولادت گزی رجب میں اور بالخصوص شابان کے اندر پندرہ شابان کو تو خدا نے ہمیں اتنی توفیق دی تھی جیل میں کہ ہم نے تو باقاعدہ وہاں پر نیاز بھی کرائی تھی اور جو ہے وہاں پر ایک چھوٹی موٹی تھی جشن تو نہیں کہہ سکتے لیکن امام زمانہ کے حوالے سے کچھ اپنے پاکستان کے لوگوں کو جمع کر کر ایک گفتگو ایک بیعت شروع کی تھی تو انداز ہوتا ہے ایک پروردگار جہاں جو کام دیلے تو ایسا نہیں کہ آج جشنیاں پڑھ لیں ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم نے زندان میں بھی جشن اہل بیت کو منایا ہے اور یہ سب اہل بیت کا لطف ہے انعیت ہے ان کا لطف ہے ان کا حسان ہے کہ خدا نے ہمیں زندان میں توفیق دی اس کام کی بھی توفیق دی اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہ سعادت ہے مشکلات ضرور ہیں ہم کہتے ہیں کہ شہادت ہماری میراس ہے کوئی شک نہیں اس میں شہادت ہماری میراس ہے ہر پہلے امام سے لے کر پیغمبر سے لے کر اور آخری امام تک شہادت کے منصب پر فائز ہوں گے شہادت اس لیے ہماری میراس ہے لیکن جہاں تک شہادت ہماری میراس ہے اسیر ہو جانا زندان میں چلے جانا یہ بھی ہمارے آئمہ کی سیرتیں ہماری براست ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خدا نے پروردگار نے مجھے اس قابل سمجھا حالانکہ میں کچھ لوگوں سے کہہ رہا تھا یہاں کے کہ سارے کام تو میں نے یہاں کیے تھے مجھے یہاں ڈالنا چاہیے تھا لیکن خدا نے میرے لئے مدینے کو مشخص کی اور مجھے وہاں زندان میں ڈالا برحال ایک سعادت ہے اور واقعاً ہم جب زندان میں تھے تو ظاہری بات ہے جنت البقی سامنے ہی تھا ہمارے قریب ہی تھا ایک کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں تھا اور جو قبلہ تھا اتفاق سے اس جیل کا اس کا قبلہ بھی جنت البقی کے رخ پڑتا تو ہم توصل کیا کرتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے مولا ہم تو صرف قید ہیں نا آپ تو قید بھی تھے پابند سلاسل بھی تھے بیوی بچیاں بھی آپ کے ساتھ تھے خاندان آپ کے ساتھ تھا سرحائے شہدہ آپ کے ساتھ تھے اور وہاں لاشے دفن کر کے آپ آئے تھے تو آپ کتنی مسئیبت میں تھے ہماری مسئیبت تو کچھ نہیں تھی اس میں بھی اہلِ بیت کا لطف تھا ہمارے ساتھ اور کچھ لوگوں کو میں نے بتایا کچھ اشارہ بھی کر دوں گا تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں خدا نے یہ موقع تا فرمایا کہ ہم نے زندان میں اور یاد رکھئے گا زندان میں جانے کے بعد انسان خدا اور اہلِ بیت سے واقعا اگر مومن ہو تو نزدیک ہوتا ہے دور نہیں ہوتا یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنا توصل جتنا خدا پر بھروسہ اہلِ بیت پر بھروسہ وہاں جا کر آیا زندان میں ویسے اسی مقتب سے پیدا ہوئے لیکن ہوتا نہیں کہ اپنی آنکھوں سے اہلِ بیت کی انعیت دیکھنا میں نے حدیث شاید کئی بیان کی تھی یہاں بھی کئی پڑی ہوگی یا کسی سے میں نے بیان کی تھی کہ میں نے ایک حدیث پڑی تھی ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس سنانے کے بات کہتا ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے امامت کی معرفت ہو میں امام کو پہچھاننا چاہتا ہوں امامت کی معرفت چاہتا ہوں تو امام کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے امام نے کہا اسے دریان میں ڈال دو امام کا چاہنے والا وہ کہتا ہے میں امامت کی معرفت چاہتا ہوں آپ کی معرفت چاہتا ہوں امام نے کہا اسے دریان میں ڈال دو دریان میں پھیک دیا امام کے چاہنے والا وہ ہاتھ پیر مارتا رہا بلاخر نکل کر واپس آ گیا پھر کہتا فرزند رسول میں نے تو آپ سے کہا تھا مجھے آپ کی معرفت چاہیے آپ نے مجھے دریہ میں ڈال دیا میں آپ کی اہل بیت کی معرفت چاہتا ہوں پھر امام نے کہا اسے دوبارہ دریہ میں ڈال دو اس کو دوبارہ دریہ میں ڈال دیا اب وہ پہلے ہی اتنے ہاتھ پیر چلا کے ادمرہ ہو گیا تھا اب جب دوبارہ گیا پھر اس نے آپ کو بچانے کیلئے کوشش کی صحیح کی بلاخر ہاپ تا کاب تا پھر باہر آیا اور بلکل ایک دم پریشان حواز باغتہ کلاتا ہے ہمارے یہ بلکل پریشان کی میرے ساتھ کیا ہو اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول میں نے کیا کیا ہے میں آپ کی معرفت چاہتا تھا آپ نے مجھے اٹھا کر پانی میں پھیک دیا میں آپ کی معرفت چاہتا ہوں پھر امام نے تیسری بار کہا کہ اس کو پانی میں ڈال دو جب تیسری بار اسے پانی میں ڈالا گیا اور وہ ہاتھ پہر مارتا رہا مارتا رہا اور جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ بس اب میں بچنے والا نہیں ہوں یعنی جب اس کا دماغ یہ تیار ہوگا اب میں ہاتھ پہر میرے جواب دے گئے اب میں بچنے والا نہیں ہوں تو امام نے اسے اجازہ امامت سے نکال لیا اور جیسے ہی باہر آیا امام کے قدموں پر سر رکھ کر کہتا ہے فرزند رسول مجھے آپ کی معرفت ہو گئی مجھے اہلِ بیت کی معرفت ہو گئی اس لیے کہ جب میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے تھے اور جب میں نا امید ہو گیا تھا تو اگر کوئی ہستی بچانے والی تھی تو آپ اہلِ بیت تھے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان کا کونسا بڑا شخص ہے جس نے میرے لئے کوشش نہ کی ہو صدرِ مملکت سے لے کر وزیرِ خارجہ سے لے کر اور کراچی کے گورنر تک اور یہاں تک ہر آدمی نے ایفرٹس کی کوشش کی آپ نے دعائیں کی لیکن یقین کیجئے گا ان ساری کوششوں کے باوجود میرا بھروسہ ان پر نہیں تھا میرا بھروسہ خدا اور اہلِ بیت پر تھا یہ ذریعہ ہو سکتے ہیں وسیلہ ہو سکتے ہیں لیکن نجات دہندہ اہلِ بیت ہے اہلِ بیت کے توصل کو کبھی زندگی میں فراموش نہیں کیجئے گا میں اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں آج تک بہرحال جتنے بھی کام کی ہیں خدا اور اہلِ بیت کیلئے کی ہیں لیکن میں بالکل نزدیک سے دیکھ کر آ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اہلِ بیت سے توصل کو ترک نہ کیجئے گا اور بالخصوص میں اپنے جوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب کسی بڑی مشکل میں آپ مبتلا ہوں تو سارے آئمہ کے وسیلے ایک طرف حضرتِ زہرہ کا وسیلہ کبھی نہ چھوڑیے گا حضرتِ سیدہ کا وسیلہ تمام آئمہ اپنا ایک مقام ہے خدا نے حجتِ خدا قرار دیا لیکن جنابِ سیدہ وہ ہیں کہ جن کے لئے ماسوم فرماتے کہ ہم تمام مخلوقات پر حجت ہیں ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہیں سلوات بھی جئے محمد وعالے محمد تو لہذا کبھی جنابِ سیدہ کے توصل کسی بھی بڑی مشکل میں آ جائے دنیا کا میرا بھی تجربہ ہے لیکن کیونکہ زندان میں رہا ہوں میں تو حضرتِ سیدہ کے توصل کو کبھی فراموش نہ کیجئے گا جب آپ سمجھیں کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل ہے تو اگر خدا کے نزدی کوئی سب سے بڑا وسیلہ ہے تو جنابِ سیدہ کا ہے اور یہ آئمہ کی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ بھی دے دیا خود معصوم نے فرمایا ہماری والدہ ہماری ماں جدہ ہم پر حجتِ خدا ہے تو بہرحال خدا کا شکر الحمدللہ ساتھ خیریت کیا ہے مشکلات تھی توڑا ساتھ اشارہ کر جاؤں دیکھئے لطفِ اللہ ہم پر یہ تھا کہ ہم پر ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگایا گیا کوئی تشدد کچھ نہیں کیا گیا خدا کا شکر الحمدللہ ذہنی دباؤ ڈالا گیا فشار تھا ہم پر دباؤ تھا لیکن کوئی بچ سلوکی ہمارے ساتھ نہیں کی یہ اہلِ بیت کی انعیت تھی پہلی انعیت یہ ہے دوسری اہلِ بیت کی انعیت ہم پر جو خاص رہی وہ یہ رہی کہ شاید میں واحد قیدی تھا کہ جو پاکستان ٹیلی فون پر اپنی فیملی سے شروع میں دو منٹ پانچ منٹ آٹھ منٹ آخر میں ایک ایک گھنٹا جو ہے میں اپنی فیملی سے ٹیلی فون پر بات کیا کرتا تھا اور جتنے قیدی تھے سب حیران ہو کر کہتے تھے تمہاری قسمت سید بہت اچھی ہے کہ ہم اتنے دن سے پڑے ہیں بند ہم سے کوئی رابطہ نہیں کرتا اور تمہیں ایک ایک گھنٹا اپنی فیملی سے باتیں کرتے ہو تو یہ بھی اہلِ بیت کے لطف میں سے میرے لئے ایک لطف لطف الائی تھا پھر جو وہاں کے ظاہری باتیں پولیس تو ساری دنیا کی ایک جیسی ہے اور وہاں کی پولیس کے باتے میں آپ کے ذہن میں خیال آئے ہوں گے وہ خیالات میرے ذہن میں بھی تھے لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں بھی نرمی اور احترام ہمارے دل میں ڈالا جس کی وجہ سے وہ بات ایک تو بیچارہ مومن تھا میں تو اس کے لئے دعا کرتا ہوں پتہ نہیں مومن تھا کیا تھا وہ میرے لئے اتنا شفیق تھا میرے لئے اتنا نرم تھا پولیس والا کہ وہ بعض اوقات مجھے فون کر کر کہتا ہے سید اپنے بھائی کو بلالو میری ڈوٹی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تم بات کر لو اپنی فیملی سے بات کرنا چاہتے تو ایک ایک گھنٹہ میں بات کیا کرتا تھا یہ بھی لطف اہلے بیتے پردیس کے اندر نہ جان نہ پہچان نہ سلام نہ دعا یہاں تو ہوتا نہ کبھی رشوت دے دی یہ کر لیا وہ کر لیا جاننے والا نکلی آیا کوئی نہ کوئی سورس لگ گئی موبائل مل گیا وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں لیکن اس طرح کا اعتمام اگر وہ کر رہا ہے میرے لئے تو میں سمجھتا ہوں میرے لئے لطف الہی ہے اور چھوٹنا جو ہے میرا وہ واقعا بیان کر چکا پھر آخر میں ایک امام حسن کے حوالے سے بھی بات کر لیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اکثر لوگ یہی سننا چاہتے ہیں ایک بات سلوات بھی جی محمد والے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹنے کا جو طریقہ کار ہوا اس پر میں آج تک حیران بھی ہوں اور اب تک میری وہ مسئلہ اب تک میری واقعی سمجھ میں نہیں آئے کہ ہوا کیا رہائی کا عمل میرا آنن فانن 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 ایسا اچانک ہوا کہ کسی کو کیا جو مین چھوٹنے والا تھا نہ مجھے یقین تھا جو پندرہ جن سے پچیس جن سے ہمارے ساتھ تیک اللہ جو یہاں ہمارا بچہ یہی کہ اپنے کراچی وہ پہتالیس جن سے میرے ساتھ تھا اس کو بھی کوئی علمی تھا کیونکہ ہمارا کیس مدینے میں نہیں تھا ہمارا کیس چلا جی گیا تھا ریاز کیپٹل ہماری فائل چلی گئی تھی وہاں پر سب کے کیس نہیں تھے لوکل ہمارا کیس ریاز سلا گیا تھا اس پر تحقیقات ہو رہی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلے جاؤں پرچم تو ہمارے پاس تھا ہی تھا ہم پہ جو الیگیشن لگے وہ لگے کہ جناب سیدہ کے مفصائب جو آپ نے تواف میں پڑے یہ توہین کی آپ نے پھر تواف میں جو ہم نے دعای توصل پڑی وہ بھی توہین تھی کیونکہ ہم نے جو تواف کرائے اس میں دعای توصل پڑی دعا امام زمانہ پڑی اور درود پڑھائے اچھا کہ اچھا کہ پہلے بھی پڑھائے تھے لیکن یہ سب چیزیں مقدمے بنی لیکن یہ مقدمات بنانے کا جواز بنا ان کے لئے اور پھر بعد میں انہوں نے ہم پر سترہ کیسز ڈالے بہت ساری چیزیں جو میں یعنی بیان کر سکتا سترہ کیسز ڈالے جس میں انتہائی حساس کیس یعنی ان میں بعض کیس تو ہوتے جس میں ممکن نہیں تھا ممکن پیتالی زن تو کچھ بھی نہیں تھے میں پیتالی زن رہا پیتالی زن تو کچھ نہیں تھے پانچ چھ سات آٹھ سال تو وہ ایسی گزار دیتے اور جو سب سے ہائی اوفیشل کیس مجھ میں ڈالا تھا اس میں تو باپسی بھی ممکن نہیں تھی بہرحال یہ لطف الہی تھا کہ ہم پیتالی زن میں واپس آگئے اور میں نے کہا آنند فانہ گئے ہمارا کیس وہاں چلنا تھا جب ہم پوچھتے تھے آپ کا کیس ریاض میں آپ کا کیس ریاض میں بھئی کیا حکم ہے ہمارے لئے کیا ہونے جارہا کچھ نہیں پتا ممکن آپ کو چھوڑ دیں ممکن آپ کو بڑی عدالت میں پیش کریں آپ کو قید ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہمارے لئے ایک مسئلہ تھا اگر ہمارا کوٹ میں کیس چلتا تو کافی دن ہم پھر وہ کیس چلتا آپ کو پتا ہے وہاں بھی کوٹوں کا یہی حال ہے اور وہاں سے سزا ہوتی تو کم سے کم دو ڈائی سال تو کئی نہیں گئے تھے پانچ سال تک تو بہترحال آخری دن جیسے ہم چھوٹے ہیں اس کی کیونکہ یہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے وہاں جمعہ اور ہفتہ چھٹی ہوتی ہے جیسے ہم چھوٹے ہیں تو رات کو ایک پولیس والا آیا کرتا تھا اور بتایا کرتا تھا کہ بھئی اس کا ریمانڈ بڑھ گیا اس کے دن بڑھ گئے ہیں کل ہی عدالت پہ جائے گا پرسوئیے وہاں پہ شوگا پرسوئیے یہ ساری باتیں رات کو آکے بتاتا تھا ہم نے بھی پوچھا بھئی ہمارے لئے کیا حکم ہے وہ مسکرا کر کہتا تھا سید آپ کی فائل بند پڑھئیے تمہارا کیس بند پڑھا یہ خود کیس کا بند ہونا بھی ہمارے لئے تشویش کا عمل کہ بھئی سب کا پروسس چل رہا ہے اور ہمارا کیس بند پڑھا رمضان بھی قریب آ رہا ہے تمہیں ایک دعا کیا کرتا تھا پروردگار سے اور اہلِ بیت سے توصل کیا کرتا تھا بی بی رجب شابان رجب خدا کا مہینہ شابان اہلِ بیت کا مہینہ ہے رمضان امت کا مہینہ ہے تمہیں ایک جملہ کہا کرتا تھا بی بی سے توصل کر کے بی بی آپ کے گھر میں ولادتوں کا سلسلہ خوشیوں کا سلسلہ ہے بل آخر میں بھی تو آپ کے مکتب سے تعلیم رکھتا ہوں آپ کی اولاد سے ہوں آپ کے گھر میں جشن ہو رہے ہیں میرے گھر میں بچے رو رہے ہیں بی بی کوئی ایسا راستہ بنائی ہے تاکہ میرے گھر والے مطمئن ہو جائیں پہرحال لطف رہا خدا کا لطف رہا جب رمضان آنے لگا اور صبح رات کو جب وہ آیا پولیس والا بتانے لگا یہ ہوگا تو مجھے کہا آپ کی تو فائل ہی بن پڑی ہے خیر میں نورمل چلا گیا مجھے پتا تھا میری فائل ریاض میں پڑی ہے اور کیا فیصلہ ہونا کچھ نہیں پتا تھا صبح اچانک فجر کے بعد سوتے تھے پوری رات نین نہیں آتی تھی سونا نہیں ہوتا تھا فجر کے بعد چاہ تین چار گھنٹے سوتے تھے تو اچانک وہ ہمارے سندھ کے کچھ لوگ بند تھے وہ آگے کہلے سائن سائن اٹھئے آپ کا بھائی آیا ہے تو میں نے کہا بھائی وہ مجھے پتا ایک ڈاکومنٹ جمع کرانے آیا ہے اس کو بولنا شام کو ملوں گا میری طبیعت آج صحیح نہیں ہے پوری رات کا جاگہ وہاں ہوں صبح شام کو ملیں گے یہ کہہ کہ میں بھی تھوڑی دن لیٹ گیا نین تو آتی نہیں تھی تو اچانک دس منٹ کے اندر پندرہ منٹ کے اندر بھاگتا ہوا ہے سائن سائن اٹھے آپ کو چھوڑ دیا آپ کو رہا کر دیا تو میں نے اس کو مسکرا کے گا اللہ اللہ صلی اللہ محمد وہ جب پہلی دفعہ اس نے مجھے اٹھایا تھا کہ بھائی آیا تھا اس وقت ظاہری بات اب نین توڑ گئی تھی تو میں دل میں یہ قرآن کی آیت پڑھ لاتا من اراد شئین ان یکولا لہو کن فیکن میرا کیس ریاض میں تھا تو میں کہتا پروردگار تو وہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے کچھ کہتا نہیں ہے بس تو کہتا ہے کن فیکن ہو جا ہو جاتی ہے میرا کیس وہاں پر پروردگار تو قادر مطلق ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے کہ جب تو عاصف ابن برخیہ کو یہ اختیار دے سکتا ہے کہ چشم زدن میں وہ تخت بلکیز کو اٹھا کر سلیمان کے پاس لے آئے تو پروردگار تو خالق میری فائلی بھی لاسکتا ہے یہی ذہن میں ابھی چیزیں چل رہی تھی یہ توصل کر رہا تھا اس نے آگے اٹھایا سائن سائن اٹھو اٹھو چھوڑ دیا تو میں تو میں اس کو مسکرہ کے کہا مسکرہ تھے میں نے کہا بھائی نیند میری پوری نہیں ہوئی ہے اور خبر تمہارا ریمان بڑھ چکا ہے چیز دن کا اور میری فائل بند ہے ہم دونوں ساتھ کھڑے تھے کہہ رہا نہیں سائن بات یہی تھی لیکن بھائی آپ کا آیا کہہ رہا ہے چھوٹ گئے ان کو بلاؤ مجھے یقین آت اس نے میرے ہاتھ پکڑا اچھا پا آئیے تو سہی اٹھئے تو سہی ابھی میں اٹھا تھا تو اتنے میں پولیس والے کی آواز آئی سید تال سید دھدر آؤ جلدی آؤ اچھا ڈیوٹی پہ بھی وہی تھا پولیس والا جو سب سے زیادہ مجھ سے نرم تھا جو میرا احترام کرتا تھا تو جیسے میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ ہستے ہوئے مجھ سے کہنے لے سید جاؤ تال رو جاؤ تمہیں چھوڑ دیا گیا تو بس اس وقت ظاہری بات ہے میری تو سمجھ میں نہیں آیا جو میرے لئے سب سے اہم چیز تھی دیکھئے ایک تو رات تک میرا چھوٹنا پتہ ہی نہیں تھا امکان نہیں تھا میری فائل تو ماں تھی پولیس والوں کو بھی کچھ نہیں پتا پچیس تیس دن سے میری فائل بند پڑی تھی کچھ نہیں تھا اس پر کوئی حکم کوئی آرڈر نہیں تھا کچھ نہیں تھا اچانک رات کو میں نے پوچھا نا اچانک رات تا کوئی خبر تھی یہ کوئی دس گیارہ بجے کی خبر تھی نہ مجھے معلوم تھا چھوٹنا ہے جب یہ صبح خبر آئی تو میں نے پوچھا ہوا کیا تو میرے لئے جو سب سے احران کن بات تھی جو میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ اہل بیت کی خاص انائیت اور موجزہ ہے میں نے کہا بھئی بہت شکریہ سفارت خانے نے میرا آتے تھے سفیر سفارت خانے کے لوگ آتے تھے مجھ سے جدہ سے میں نے دو تین دفاعے میں نے شکریہ دھکیا تو اس نے کہا یہ سفارت خانے کا آدمی نہیں ہے آپ پہلے پروسس کرائیے یہ موجزہ ہوا ہے آپ کے ساتھ تو میرے بندے نے میں کہا میں گاڑی میں بیٹھا اس نے کہا میں گیا تھا نیابہ ایک چھوٹی عدالت ہوتی وہاں پر آپ کا کیس پوچھنے کے لیے تو میں نے اس سے پوچھا جب آپ کے بارے میں کہ بھئی سید ناظر کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کو تین دن پہلے چھوڑ دیا ہے تو میں نے کہا کہ میں ابھی عدالت سے آ رہا ہوں وہ تو اندر بند ہیں تو نیابہ نے پھر کہا کہ نہیں بھئی ان کو چھوڑ دیا تین دن یعنی جمعرات کو وہ ہماری طرف سے بری ہو چکے ہیں ان کا کیس ختم ہو گیا تو اس نے پھر کہا تو عربی کا مسئلہ تھا اس کا ظاہری بات ہے وہ پاکستان کا لڑکہ ہمارے یہی کا لڑنچولی کا لڑکہ ہے تو اس نے کہا یہ اتفاق سے برابر میں ایک جوان لڑکہ کھڑا تھا یہ بھی عربی سے کچھ باتیں کرتا تھا یہ کچھ بات کر کے اردو میں کوئی جملہ بول کر مڑا تو اس نے ہمارے بندے نے اس کو بلایا کہ بھائی آپ اردو جانتے ہیں اس نے کہا ہاں میں پاکستانی ہوں یہی پیدا ہوں میری پوری فیملی یہی ہے اس نے کہا ہیلپ کر دیں گے میں اس کی عربی سمجھ نہیں پا رہا ہوں میرا خیال میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا بندہ چھوٹ گیا اور میں شاید سمجھ غلط سمجھ رہا ہوں آپ ٹرانسلیشن کر دیں گے اس نے پوچھا میرے بارے میں کہ بھائی سید ناظر کا کیا مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے تو اس نے کہا ہم نے ان کو تین دن پہلے چھوڑ دیا ہے اس نے اس کو بتایا اس نے کہا کہ وہ تو جیل میں وہیں سے آ رہا ہوں تو اس اب اس کا کام تو ختم ہو گیا چلا جانا چاہیے تھا اتنا سا ٹرانسلیشن کرنی تھی ان کا کیا ہوا یہ کھڑا ہوا آدھے گھنٹے تا کہ اس سفارت خانے کو فون کرتا رہا ان کی مسروف یہاں تھی نہیں اٹھا فون پھر اس نے کہا بھائی ان کی زمانت کے لیے جس ٹرانسلیشن کی ذریعہ آپ نے ویزا لیا اس کو بلا لیجئے وہ زمانت لے لے چلا جائے اس پروسس کے اندر آدھا گھنٹہ لگایا ہے یہ جوان کھڑا رہا آدھا گھنٹے تا نہ اس کا لینا نہ دینا اس کا کام ہو گیا تو چلا جاتا جب اس کی سارے فون پھر ہو گئے اس نے مسئلہ کیا اس نے کہا وہ کہتے ہیں کوئی زامین لے جائے لے کوئی زمانت لے لے زامین منجے ہم چھوڑ دیں گے مولانا سید کو اس نے اپنا سعودیہ جیسے شہر میں اپنا اقامے کا کارڈ نکالا اپنا اقامے کا کارڈ رکھایا تھم لگائی وہاں سے سلپ لی ہو ہمارا بچہ تو خوشی سے پاگل ہو گیا وہ بھاگنے کے اس نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی اس نے کہا چھوڑ دیا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ فرشتہ بن گیا اس نے کہا نہیں میں تمہیں آدمہ بھی لے کے چلوں گا وہاں بھی پروسس ہوگا اس کا وہاں پر آیا تھانے تھانے میں سارا پروسس کرایا پروسس کرنے کے بعد اس نے مجھے بھاہر لاکر ناشتہ کرایا ناشتہ کرانے کے بعد پاکستان کے سفارت خانہ پہنچا سفارت خانہ اتارنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو ٹریول سے منع کیا گیا ہے دو چار پانچ دن لگیں گے لیکن آپ جو ہے جب تک پاکستان جائیے گا نہیں اپنے ملک باقی آپ کا کام ہو گیا ہے اس کے بعد سے لے کر ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا وہ پاکستان سفارت چھوڑ کے گیا اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا جب میں جدہ واپس آ رہا تھا تو اس سے بس ٹیلی فون پہ بات ہوئی کہ شکریہ تھا کر دیں کہ ہم جا رہے ہیں تو اس میں بھی وہ اتنا فکر مند تھا کہ دیکھیں آپ کسی مشیبت میں نہیں آئی کہ آپ کو ٹریول کیلئے منع کیا تھا تو ہم نے کہا بھئی اجازت مل گئی ہمیں اس نے کہا وہ آپ کا بندہ عربی جانتا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور مشکل میں آ جائیں آپ رکیے ہم تو نکل چکے تھے جدہ کے قریب تھے وہ بچارہ ہمارے پیچھے گیا نیابہ کے دفتر وہ بند ہو چکا تھا پھر تھانے آیا ہے تھانے آنے کے بعد اس نے کنفرم کیا پھر فون کر کے ہمیں کہتا ہے کہ نہیں آپ اتمنان سے سفر کیجئے آپ چلے جائیے آپ کو رونیر سفر کی اجازت دے دیئے یہ ہمارے لئے سب سے ایک اہم چیز تھی کہ نہ اس کو جان نہ پہچان سعودی عرب میں میرے بہت سارے جاننے والے رہتے وہ زامن بننے کے لئے میرے تیار نہیں تھے ایک ان نون آدمی ایسے آدمی کی زمانت لے لے کہ جس کے کیس ہی اتنے خطرناک ہو تو یہ ناممکن تھا اس میں ہمارے لئے ایک موجزہ تھا کہ جس طرح سے خدا ہمیں میں زندان کے جب جیل کے سلاکو پر کھڑا ہوتا تھا دروازے پہ تو میں یہ کہتا ہے پروردگار عزت کے ساتھ اس دروازے سے آیا ہوں اسی دروازے سے جاؤں گا اور جنت البقی کی زیارت کیے بغیر نہیں جاؤں گا اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے اتنے دن جو میں نے آزمائشوں اٹھائیں مصیبت اٹھائیے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی زحمت کے بعد بقی کی زیارت کا نہ کر کے جاؤں اتنی دوسرے اسی کیلئے آیا تھا میں آپ یقین کیجئے اس نے جو مجھ پہ سفر پہ پابندی لگائی تھی کہ یہ سفر نہیں کر سکتے اس کی بنیادی وجہ میں جو سمجھا جو میں نے اپنے بندے کو سمجھائی میں نے اس کو سمجھائی یہی وجہ ہے کیونکہ جیسے گا میں جب باہر آیا تو وہاں شور مجھ گیا سفارے والے سب پریشان ہو گئے بھئی ہائی پروفائل کیس ہے اس کو یوں کرو اور یوں کرو باہر نکلنے مت دینا ان کو واقعی سناو سے یہ کرنے مت دینا وہ کرنے مت دینا کوئی نئی مشکل کھڑی جائے بڑا میں باہر نہیں جا سکتا تھا حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ نگوصل حسل کر کے اس حسل زیارت کر کے جنہت البقی زیارت کروں لیکن ان کا دباؤ اتنا تھا مجھ پر کہ میں نہیں جا سکا ٹکٹ یہاں سے پہنچ گیا بھئی فوراں سفر کریں فوراں سفر کریں میں نے ان سے کہا نہیں میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا غیر قانونی اس لیے کہ پہتالیس دن اندر رہ سکتا ہوں دو چار دن باہر بھی میں صبر کر سکتا ہوں کسی نئی مشکل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہو جائے گا سفر انشاءاللہ تعالی تو رات کو میں بیٹھا تذبیر پڑھا تھا جو ہمارے ساتھ اتیک اللہ تھا میں نے اس کو کہا میں نے کہا اتیک جو دوپیر کی فلائٹ ہمیں ملی تھی اسے آویل کرتے تو ہم پاکستان پہنچ جاتے کہنے پہنچ جاتے میں نے کہا چھ بجے گیلی کہنے پہنچ جاتے میں نے کہا تیسری ٹکٹ جو ہم نے لیتی آٹھ نو بجے گیلی کہنے اس سے بھی پہنچ جاتے میں نے کہا پاکستان پہنچ جاتے لیکن جنت البقی زیارت نہیں ملتی کیونکہ ہم پریشان تھے تینشن میں تھے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں نے کہا اس وقت واقعا ہماری پوزیشن تھے کہ بس یہاں سے نکل جاؤ جس طرح ہم سے کہا جا رہا تھا نا تم شاید جنت البقی زیارت نہیں کرتے مولا سے میں نے یہ دعا کی تھی کہ بقی کی زیارت کیے بغیر نہیں جاؤں گا میں نے اس کو کہا میرا یقین ہے تم کسی طرح بقی کی زیارت کا بندوبست کرو خدا نے چاہے انشاءاللہ کل ہم نکل جائیں گے کیونکہ ہم پر باہر نکلنے پابندی تھی ہم نے فجر کی نماز اتمنان سے پڑی پھر وہ اپنے دماغ کو لڑا لوکے ہم بہرحال وہاں سے پیدل نکلے جنت البقی کی زیارت کی ساڑھے سات بجے ناشتہ آکے ہم کر کے لیٹے ہیں اور میں نے اسے کہا سفارت خانے کو فون کر کے کہنا کہ بھائی کیا ہوا پروسس میں آج نایابہ کھلا اس لئے ہمارے بندے نے کہا کہ نہیں میں سفارت خانے پھر فون نہیں کروں میں خود چلا جاؤں گا 48 گھنٹے کے ہم لوگ جاگے ہوئے تھے میری تھوڑی سی آنکھ لگی تو یہ بچارہ جا چکا تھا ساڑھے درس بجے ہستاو آیا کہنے لگے مولانا آپ نے صحیح کہا تھا بقی کی زیارت کے بغیر سفر کی اجازت نہیں ملے گی آپ نے صبح زیارت کیا ہے جنت البقی کی اور مجھے نایابہ والوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو پاکستان کا سفر کرکنی کی اجازت دے دی گئی ہیں یہ سب موجزاتِ الہی ہیں میرے لئے تو میرے لئے تو موجزات ہیں خدا کا شکر ہے اور سب سے بڑا جو میرے لئے اجاز یہ ہے کہ سترہ کیس تھے سترہ کیسوں کا میں ان کا مجرم تھا مجھے جب چھوڑا نہ کسی عدالت میں پیش کیا گیا نہ کسی نایابہ میں پیش کیا گیا نہ مجھے ڈیپورٹ کیا گیا اور نہ ہی میرے پاسکورٹ کے اوپر نو انٹری کی مہور لگائی ہے وہ ہمارے کونسٹرٹ کے لوگ بھی پاکستانی کونسٹرٹ کے لوگ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے لئے بھی تاجب کی بات ہے کہ آپ کو پتنی کوئی آپ کی نیکی ہے یا لوگوں کی دعائیں ہیں یہ ایسا کیس ہماری یعنی اس میں جو ہے اسٹری میں کم ہوتے ہیں ان کیسوں میں ایک یہ کیس ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہونے کے بعد نہ نو انٹری نہ عدالت نہ سزا اور کچھ نہیں اور آپ کو جو ہے انہوں نے یہ لطف کی آپ کے ساتھ کہ آپ دوبارہ زیارت کرنا چاہیں تو آ سکتے ہیں آپ کو نو انٹری نہیں کیا انہوں نے تو یہ اہلِ بیعت کی لطف اور آپ حضرات کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اگر یہ میرا عقیدہ ہے اگر پوری دنیا آپ کا نقصان پہنچا آپ کو نقصان دینا چاہے پوری دنیا مل کر اور آپ کی پشت پر اگر اہلِ بیعت کھڑے ہوں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ میرا عقیدہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ میں کیس سے چھوٹ کے آگیا تو شاید میرا بھی عقیدہ بناو میں نے تو یہاں بہت سارے نشب و فراز دیکھے ہیں اور آپ میرے بارے میں جانتے ہیں اگر پوری دنیا مخالفت میں کھڑے ہو جائے اور اہلِ بیعت آپ کی پشت پر کھڑے کچھ نہیں ہوگا اور اگر اہلِ بیعت ناراض ہو جائے اور پوری دنیا آپ سے راضی ہو جائے تو پھر یہ رکھیے گا کہ انسان بچ نہیں سکتا کوشش یہ کریں خدا اور اہلِ بیعت کو راضی رکھیں کوشش یہ کریں کہ اپنے اہلِ بیعت کو راضی رکھیں اہلِ بیعت کو خوشحال رکھیں اور ان کے بغیر نجات نہیں ہے نہ دنیا میں نجات ہے نہ آخرت میں نجات ہے خدا کا شکر ادا کریں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہلِ بیعت کے مکتب سے وابستہ کیا اور آج جس مولود کا آپ جشن منا رہے ہیں پیغمبرِ خدا امامِ حسن کو چوما کرتے تھے اور چوم کر یہ جملہ کہا کرتے تھے حسن و حسین یہ دونوں میرے بچے جنت کے پھول ہیں سیدہِ شبابِ حلیل جنتہ ہے تو عزیزوں بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا اہلِ بیعت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیے گا پنچ گانا نماز میں جا بہت ساری دعائیں کرتے ہیں آپ بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں وہاں پہلی دیوان یہ ہونی چاہیے انسان کی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے اہلِ بیعت کے دامن سے متمسک کیا اہلِ بیعت کے گھرانے سے وابستہ کیا کبھی موقع ملا تو میں حدیث پڑھوں گا پیغمبر فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے دل میں خدا نے ہم اہلِ بیعت کی علی کی ولایت کو ڈال دیا پھر پیغمبر کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اہلِ بیعت کی ولایت محبت موجود ہے اس ولایت اہلِ بیعت کے بیس اثرات بتائیں بیس اثرات دس دنیا میں ظاہر ہوں گے دس آخرت میں خدا ظاہر کرے گا جس کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت ہے علی کی ولایت ہے اس کے بیس اثراتیں ایک دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں دس آخرت میں ایک اثر دنیا کو سن لیجئے دس اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے پیغمبر فرماتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت اور ولایت موجود ہے اس کا دنیا میں جو دس اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ خدا اس مومن کو موت دیتا ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ اپنے گناہوں کی توبہ نہ کر لے یہ بہت بڑی نعمت ہے اہلِ بیعت کی محبت ساری زندگی آلودگی میں گناہوں میں گزاری لیکن اہلِ بیعت کی محبت دس اثرات ہیں بہت سارے اثرات میں نے کہا دنیا کے اس میں جو سب سے اہم نقطہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارے گناہ کرنے کے بعد علی کی محبت کا اثر یہ ہے کہ خدا انسان کو موت نہیں دے گا جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا خدا اس کو موت نہیں دے گا یہ اہلِ بیعت کی محبت کا اثر ہے بلکہ کسی نے آ کر طویل روایت ہے میں خلاص آپ کے سامنے کروں کہ اس نے کہا امام صادق سے کہ آپ کا چاہنے والے جو ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں خدا کی مخالفت بھی کرتے ہیں جو آپ کے مخالف ہیں وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں امانت ادا کرتے ہیں وعدہ وفا کرتے ہیں آپ کے لوگ یہ نہیں کرتے تو مولا میں آپ کے لوگوں سے برات کرتا ہوں دوری اختیار کرتے ہیں تو امام نے کہا خبردار امام غزبناک ہو گئے جب اس نے کہا کہ میں آپ کے چاہنے والے بے عمل ہیں وعدہ وفا نہیں کرتے جھونٹ بولتے ہیں امانت ادا نہیں کرتے اور دوسروں کی امامت کے قائل ہیں وہ وعدہ بھی پورا کرتے ہیں امانتیں بھی کرتے ہیں تو میں آپ کے چاہنے والوں سے برات کرتا ہوں تو امام نے کہا خبردار غزبناک ہو کر کہتے ہیں کہ مولا اس میں غضبناک کی کیا بات ہے آپ کے لوگ امانت ادا نہیں کرتے وعدہ پورا نہیں کرتے امام نے کہا کہ جو امام حق کو عادل کو چھوڑ کر کسی اور کوئی امام بنائے کسی اور کوئی امام مانے تو کیا خدا کی نظر میں اس کا کوئی عمل قبول ہے جو ہمیں چھوڑ کر امانت ادا کرے ساری نیکیاں کرے ہمیں چھوڑ کر اس کے عمل کی کوئی ارزش نہیں ہے اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو اللہ کی حجت اور امام کو چھوڑے امام نے کہا تو نے قرآن کی آیت پڑھی آپ پڑھتے ہیں نا آیت القرصی کہ تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی پروردگار جو کہ ان کا ولی ہے مومنین کا ان کو نور سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے تو نے آیت پڑھی کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے کہا جانتا ہے اس کا مطلب کہا کہا مولا کیا مطلب ہے اس کا کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیے تھے گناہوں کی وجہ سے وہ اندھیروں میں چلے گئے تھے زلالت میں چلے گئے تھے اللہ نے ہماری نور و ولایت کے وسیلے سے اسے یہ توفیق دی کہ اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اس توبہ کے سبب سے خدا اسے اندھیروں سے نکال کر پھر نور کی طرف لے آیا یہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی اس کی میں نے تجھری کر دی آپ کے سامنے یعنی امام کہا کہتا ہے مرنے سے پہلے خدا مومن کو یعنی علی کی محبت جس کے دن میں اس کو توفیق دے گا کہ وہ توبہ کرے یعنی امام کہہ رہے ہیں اللہ و اللی اللہ لذین آمن و یخرجوں من الظلمات اللہ نور خدا ولی ہے کس کا مومنین کا اور وہ کیا کرتا ہے وہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہے یعنی نور سے بنات یعنی خدا جن لوگوں نے گناہ کیا ان کو توفیق دیتا ہے کہ ہماری ولایت کے ذریعے وہ توبہ کرتے ہیں نور کے راستے پہ آجاتے ظلمات کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ظلمات نور سے نکل کر ظلمات میں چلے جاتے ہیں تو کہتا ہے مولا اس سے مراد کافر ہیں تو امام کہتا ہے کیا کہتا ہے کافر نور کے دائرے میں آیا کب تھا کافر تو نور کی دائرے میں آیا نہیں تھا جو بہاں نکلے تو مولا اس سے مراد کیا ہے امام نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا نور کے دائرے میں آئے اسلام قبول کرنے کے بعد نور کے دائرے میں آگئے تھے لیکن ہماری ولایت ہماری امامت کے منکر رہے لہٰذا ہماری ولایت کا انکار سبب بنا کہ خدا انہیں نور سے نکال کر پھر اندھیروں میں لے گیا تو یہ خدا کا احسان ہے یہ لطف الہی علی کی محبت اور علیہ محبت کا دنیا کے دور آخری دنیا کے اندر جو اثر ہوگا آخرت میں بڑے بڑے اثرات ہیں جو ایک اثر ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے جس کے دل میں دنیا میں اہل بیت کی ولایت و محبت ہے آخرت کے دس اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ خدا ہر مومن کو جس کے دل میں ولایت ہے اس کو یہ اختیار دے گا قیامت کے دن کہ ایک ایک فرد اپنے سو خاندان کی شفاعت کرے گا یہ علی کی محبت کے اثرات میں سے آخرت میں ایک اثر ہے کہ ایک فرد اپنے سو خاندان کے سو افراد کی شفاعت کرے گا تو عزیزو اہل بیت کی ولایت نعمت ہے یا نہیں ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگار ہم چاہے بھوکے رہیں خوش رہیں سختی میں رہیں یہ ساری چیزیں ہمیں قبول ہے پروردگار لیکن ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے دور ہو جائیں مرتے دم تک دعا کیے پروردگار آتو جو واسطہ محمد و آل و محمد کا ہمیں آخری دم تک اہل بیت کی ولایت اور محبت پر قائم اور دائم فرما پروردگار آج امام حسن مجتبہ کی ولادت ہے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ پنجتن کے ان افراد میں سے ایک فرد ہے امام حسن علیہ السلام کہ یہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ جن کے لئے تو انہیں کائنات کو خلق کیا پروردگار ہم سب پریشانے حال ہیں کوئی نہ کوئی مشکل کوئی نہ کوئی آزمائش ہمارے ساتھ ہے پروردگارہ اس مولود کے صدقے میں ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما پروردگارہ ہمارے گھروں کو سلامتی عطا فرما ہمارے گھر میں اپنی برکت نازل فرما پروردگارہ ہمیں شرع شیطان آفات و بلیات سے محفوظ فرما پروردگارہ تو جیسے نے مجتبہ علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ بلندی کا واسطہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے کہ مومنین جہاں کئی بھی آباد ان کی جان مال عزت و عبروں کی حفاظت فرما پروردگارہ جو لوگ مقروض ان کے قرض اتا فرما جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اتا فرما پروردگارہ ازاداری ہے سید و شہدہ کی حفاظت فرما ازاداری کے خلاف جو سادشی ہو رہی ان کو ناکام و ناموراد فرما پروردگارہ مکتب تشیعیو کو سر بلندی اتا فرما دنیا میں جہاں کئی بھی محروم تیرے دین کا دفاع کر رہے جس صورت حال میں جس ملک میں بھی ہیں پروردگارہ اور مجاہدین کو کامیابی نصیب فرما دشمنان اسلام و قرآن کو نیست و نابود فرما پاکستان کو داخلی اور خالدی دشمن اسے محفوظ فرما پاکستان کی سردوں کی حفاظت فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہمارے یہاں عید ہوتی ہے پروردگارہ ہمارے بچے ہم سے عیدی مانگتے تو ہم خوشی کے موقع پر عیدی دیتے آج پروردگارہ اہلِ بیت کے گھرانے میں بہت بڑی عید ہے اے مولا کائنات اے رسولِ خدا اے سیدہ ہم آپ سے جو عیدی مانگتے وہی مانگتے پروردگارہ ہمیں موت نہ دے جب تک کربلہِ مولا کی زیارت نہ کر لیں ہم سب کو کربلہِ مولا کی زیارت نصیب فرما آئمہ کے قبور کی زیارت نصیب فرما حج و عمرہ کی زیارت نصیب فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں علماءِ کرام مراجع الزام کا ساہیہ درسوروں پر دراز فرما حجتِ خدا ولیِ برحق امامِ زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کے ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شامل فرما پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو مومنین بیٹھے ہیں ان کی دعاوں کو قبول فرما ہماری انجمن کے حضرات پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ہم سب کے دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دعاوں کی قبولیت کے لیے ایک بار مل کر سلوات بھی محمد وعالی محمد